جی فینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج ہم بات کریں گے آئی لینڈ کا ٹورس ویزا آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آئی لینڈ جو کہ ایک یورپین کنٹری ہے شینگن میں نہیں ہے لیکن یورپی یونین میں ضرور ہے اس کا ویزا آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یوں اسے اس کے لیے ڈاکمنٹیشن کیا چاہیے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ویزا کی فیز کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ سے ریکویسٹر ویڈیو کو پورا دیکھیں یہاں کی اگر لینگویج کی بات کی جائے تو یہاں انگلیش بولی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو کرنسی ہے وہ یوروز ہے اور یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ فائی ملین یعنی کہ پچاس لاکھ کے قریب یہاں کی پاپولیشن ہے دوستو اور یہ یورپ میں آتا ہے یہاں کے لیے اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کا ویزا جو ہے جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ باقی یورپین کنٹریز جو کہ شینگل میں سپیشلی آتی ہیں ان کی اپائنمنٹ کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے ان کی اپائنمنٹ لینا آسان نہیں ہے کافی ٹائم کے بعد اپائنمنٹ مل رہی ہے تو یہ ایک اپشن ہے کہ اگر آپ آئرلینڈ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سٹیکر ویزا ہوتا ہے اور اچھا ویزا ہے تو اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں ایڈوانس میں ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو ویزا کا طریقہ کار ہے تقیباً سیملر تو یوکے ہے پہلے آپ نے سارا ویزا اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے ڈاکومنٹیشن ساری اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ ایک نمبر جو ہے نا اپلیکیشن نمبر ملتا ہے اس کے طروح پھر آپ جو ہے اپنی اپائنمنٹ لیں گے اور اس کا جو ویزا کا ٹائم لگتا ہے جو اوورال ایک مہینے کا ٹائم لگتا ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ نورمل یورپین کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ پندہ بیس دن میں ویزا مل جاتا ہے یا جو بھی ڈی سین آ جاتا ہے لیکن اس کا ٹائم بڑا زیادہ لگتا ہے ایک مہینہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ ہو گیا اور باقی تین مہینے ایڈوانس میں آپ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ویزا کی فیس کی اگر بات کی جائے تو 240 درم ویزا کی فیس ہے فور دا سنگل اپلیکینڈ اور سنگل جرنی کے لیے اکمنٹیشن کے اگر بات کی جائے تو آپ کا پاسپورٹ آپ کا ویزا ایمنٹس ایڈی کی آپ کی فوٹو ایک چاہیے ہوتی ہے وائیڈ بیک گرونڈ کے ساتھ 35x45mm لازٹ 6 مند کی آپ کی جو ہے وہ بینک سریٹمنٹ چاہیے آپ کی ہوتل بوکنگ چاہیے فلائٹ ریزرویشن چاہیے آپ کی این او سی لیٹر چاہیے اس طرح کے سارے ڈاکمنٹیشن جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں ٹریولین ایشورنس ہے یہ آپ نے پروائیڈ کرنی ہے تو اس طرح جی یہ سارے ڈاکمنٹیشن ہیں آپ یہ سارے ڈاکمنٹس پروائیڈ کر کے ساتھ میں ایک اچھا سا ٹریول پلان رکھیں ساتھ میں آپ ایک اچھا سا اپنا کور لیٹر لکھیں اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے اگر آپ دوبئی شارجہ اجمان یا باقی ایمنٹس میں آپ کی ویزے ہیں تو آپ دوبئی سے اپوائنٹمنٹ لیں گے اگر آپ کا ابودابی یا لین کا ویزا ہے تو آپ ابودابی سے اپوائنٹمنٹ لیں گے وی ایفر سے تو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی تو یہ سارے ڈاکمنٹس جو آپ کو میں نے بتائی ہیں پلس آپ کا اوریجنل پاسپورٹ لے کے آپ وہاں چلے جائیں گے دوستو وہاں جا کے آپ نے جو ہے سبمٹ کرتے نہیں ہیں آپ کے سارے ڈاکمنٹیشن ٹو فورٹی درم آپ ویزا کی فیز پے کریں گے بیلنس ہو سیلری آپ کی پانچ سے چھ ہزار بھی ہو تو آپ کو یہ مل جائے گا تو اگر آپ یہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ خود سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ڈاکمنٹس کی ساری ریٹیل میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دوستو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ مجھے بھی کونٹیک کر سکتے ہیں میں بھی آپ کے لیے ویزا اپلائی کر سکتا ہوں آپ کی فائل بنا سکتا ہوں اور سارا آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کا طریقہ کار ہے جی آئی لینڈ کا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے ڈاکمنٹس کیا ہے فیز کیا ہے اور ٹائم کتنا لگ رہے ہیں کیونکہ کافی دوست جو ہے آج کل پوچھ رہے ہیں کہ یار شنگن کا ویزا اپلائی کرنا ہے باٹ وہاں اپائنمنٹ نہیں مل رہی تو دوستو یہ اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ ٹرائی کریں اور آپ کا ویزا ضرور مل جائے گا اگر آپ کی پروفائل تھوڑی اچھی ہے ٹائم لسٹی تھوڑی سی اچھی ہے تو یہ ویزا ضرور آپ کو مل جائے گا مزید اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا آپ مجھے کمرس میں پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے انسٹا پر میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیٹ ٹوپک پر اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تینکیو